بازرہ کی کھچڑی اس کے لئے ہم نے کوٹ لیا ہے بازرہ کو بارک کوٹ لیا ہے اور اس کے کچھرہ سائٹ کر دیا ہے اور یہ چار ٹومٹر اس کو بھی کٹیں گے بارک اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اور تھوڑے سے آلو لیں گے آلو دیکھیں ہم نے آلو لے لیا ہے اور یہ مسائلہ لے لیا ہے ساتھ نے دیکھئے تھوڑی سی ڈال کوٹی وچنے کی ڈال تل بازرہ سپے تل لیا ہے تھوڑا کاجو تھوڑی بھی دام اور ابھی ہم اس کو ڈالیں گے تڑکے کے لئے تو تھوڑا گھی لے لیا ہم نے گھی میں ڈالچینی لونگ وگر ڈال کے تڑکہ دے دیا ہے اب یہ تڑکہ دینے کے بعد میں سب یہ کاجو بھی دام ڈال دیا ہے جائے گا ایک آدھ بھی راہن ڈال دیتے ہیں تھوڑا ایسا ایک میٹ کے لئے فرائے کر لیں گے اور یہ ہم نے ڈال کے اس کو فرائے کریں گے اور ہم اس میں ڈال دیں گے آلو ایک میٹ کے بعد میں آلو ڈال لیا ہے آپ چاہے تو اس میں آلو کے ساتھ میں کو بھی ڈال سکتے ہیں میں ہوں لیے آلو ڈال رہا ہوں آلو ڈال دیا ہے اس کے بعد میں تھوڑا ہلا لیا مٹی کی ہنڈی میں بنانے سمجھا آلو گیا آتا ہے ہاں بھی دیکھیں تھوڑا ہلا لیا بازر کی کچھڑی کا مٹی کا ہنڈی کا آنندہ لگتا ہے ہاں یہ ہم نے گرینڈ کیا ہوا پیسا ہوا ٹامٹر ڈال دیا ڈال دیا ڈال دیا ڈال دیا ڈال ملاقی ملز پیساں ڈال دیا چاہول ڈال دیا سوڑس چاہول آپ کے حساب صاحب لے سکتے ہیں اپشنل ہے ابھی ہمارا باجرہ گیا کٹا ہوا باریک کٹا ہوا باجرہ دال وگر سب ڈال دیں گے ابھی اس کے اندر اور آدھا گھنٹہ تک اس کو لو فلم میں پکائیں گے اور ہماری باجرہ کی خیلچڑی بلکی ریڈی ہو جائے گی اور سے ہم فیملی کے ساتھ میں انجائے کریں گے دبردست بنتی ہے آدھا گھنٹہ تک بس چیک کرتے نہ بیچ بیچ میں ہی لیتا رہی نہ یہ دیکھیں ریڈی فور سو فیملی کے ساتھ میں انجائے کیجئے تینکیو